اب یہاں پر کہانی ہو گئی ہے منفی جی کردار کی کمزوری تھی تربیت کی کمزوری تھی گھر والوں نے تفاق اور تقاسر کی بیسے گرم کر دی اس کے مائنڈ سیٹ کو سپریچوالیڈی سے دور رکھا تسکیہ نفس کو تباہ کر دیا اس کو زائل کر دیا ترک کر دیا کمپرومائس کر دیا اب جی وہ شخصی ایسا ہے جو کمپیرٹیو مائنڈ کے ساتھ آیا اب اچھا ان کے پاس اتنا ہے اس کے پاس اتنا ہے جاتی ہی یہاں کہانی یہی ہے اس کو کیوں مل گیا اب تو حیرت کی بات ہے سرکار یہ تو اب دیندار حلقوں کے اندر بھی شروع ہو گئی ہے انہوں لوگ زیادہ سندے پہنے مہنونی سندے پہنے یہ فالورز کی جنگ شروع ہو گئی ہے یہ ریٹنگز کی جنگ شروع ہو گئی ہے اس کے پاس اتنا ہے کیوں اللہ کے نبی نے مسلمانوں کی اخوت کو قائم رکھنے کے لیے اصول اتنے زبردست دیئے تھے بدگمانی نہ کرو بدگمانی ایک چپٹر ہے جو بغض اور عداوت پہ لے کے جائے تجسس مت کرو سپائے مت کرو تو مات لگاو تو تو پھر اس کی نعمت دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے اچھا میں دیکھوں تو سے گھر میں کیا ہو رہا ہے روز آتے ہیں حضرت جی بہت خوش رکھتے ہیں روز بہت چوڑے ہو کے آتے ہیں روز بڑے مزاج میں آتے ہیں کلف کے کپڑے ہوتے ہیں میں مزید دیکھنا ہے کیوں مزید دیکھنا ہے تجسس سے دین مضموم ہن دین میں دین کی شریعت دین کے اندر تجسس کسی کی زندگی میں رکھنا یہ مطلب یہ کردار کیا آپ کیوں دیکھ رہے ہیں آپ کیا ٹو لینے کی کیا شوق ہے آپ اور اس میں کیا حال ہے کیسا چلنے یہاں تک ٹھیک ہے ٹو لینے اس سے پتہ کروانا ہے اور کیا کر رہے ہو تم اور کیا کر رہے ہو آج کل نہیں اور کیا کر رہے ہو آج کل تک وہ ٹھیک ہے کیا کرنے کا پروگرام ہے یہ بتائیں نہیں جا اس بہر بھی جا رہے ہو اس بہر بھی فورن ٹور پر جا رہے ہو نہیں اب چلے آپ اس کو تو نہ لے کے ہیں لیکن یہ یہ کردار ہی نہیں ہے مسلمان یہ کیریکٹر اتنا گراوہ کیریکٹر ہے تجسس آپ جھوڑ بول رہا ہے اس کو تو آپ لوگ اتنا زیادہ ہائلائٹ کرتے ہیں گالیاں نکال رہا ہے کہ اس کو ہائلائٹ کر رہے ہو شراب پی رہا اس کو ہائلائٹ کر رہے ہو تجسس والے کو کم بخشاو ہے آپ شریعت نے جو بیٹش دی ہوئے تجسس کر رہا ہے وہ ٹو لے رہا ہے منع کی ہے بھائی کہ جب تمہارے کیریکٹر کے اندر اتنی پاور نہیں ہے دور رو ان اناثر سے جو تمہیں برباد کر سکتے ہیں اس لئے کہا گیا ہے جس کی عقیدے کی پختگی ہو وہ تو چلے جا سکتا ہے جہاں تاؤن ہے لیکن جب تم تاؤن کو دیکھو تو ایسے بھاگنا وہاں سے جیسے شیر کو دیکھے بھاگتی ہیں کیوں؟ کیونکہ تم منیج نہیں کر سکتے اللہ کی تقسیم بیماری کی جو اللہ نے جو بیماری تقسیم کیا تم اس کو نہیں سمجھ سکتے ٹھیک ہے فائضہ مرز تو فائضہ یا وائضہ ہے وائضہ مرز تو فہوا یشفین یہ ایک عقیدہ ہے کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شافی ہے شفاہ دی مرز بھی اس اللہ کے حکم سے آیا شفاہ بھی اس کے حکم سے تو اگر تم نہیں منیج کر سکتے ایک تاؤن کسی جگہ پر ہے دور رہو اسے اور ایک جگہ پہ آتا ہے لا عدوہ ولا طیرہ کوئی چیز اس طرح کنٹیجس نہیں ہو سکتی جس طرح آپ سمجھتے ہیں اس پہ من جانب اللہ امر ہی نہیں ہوتا اور بندہ کہہ جی میں کسی کے ساتھ لگوں گا اور اس کو بیماری لگ جائے گی یہ دو ایکسٹریمز ہیں پھر مسئلہ ہے آپ کا جب عقیدہ مینیج نہیں کر سکتے دور رہے ہیں بھئی آپ تو لے رہے ہیں آپ دور رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا آنکھوں سے دیکھنا کانوں سے سننا اور محسوس کرنے کے اندر فساد ہے کہ جب آپ نہیں دیکھ سکتے تو تربیت تسکیہ پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ کیریکٹر بیلڈنگ یہاں پہ نہیں دیکھے گا آپ کو بڑا شریف دکھا رہے ہیں جی بڑا کم بولتا ہے تقویے کی مورتی بنایا ہے بھئے اس کو ہر جگہ بھئی پانچ وقت کی نمازیں ہیں حضرت کی زبان ایسی ایسی صحت والی ہے لیکن اور اتنا زیادہ کمپوزٹ اور اتنا متقی پریزگار کیا ہی بات ہے جی اندر سے بغزی حاصل گندہ کی سنگ کا برداشت ہی نہیں کر سکتا بھئی اس کو کیوں مل گیا اتنا میں تو پی ایج ڈی ہوں بھئی اس کو کیوں مل گیا میری ڈگری ہے اس کے پاس ڈگری اس کو کیوں مل گیا میں چودری ہوں جی اس کو کیوں مل گیا ہے میری بڑو ہے جی اس کو کیوں مل گیا ہے میرے آگے پیچھے تعلقات ہیں بھئی اس کے کیوں بن گئے ہیں ہم تو جی جدی پشتی کاروباری ہیں انہوں نے کیوں بات کرتی ہے جی تجارت کے اوپر تاڑا کنہ ایکسپیرینس ہے گئے محفل کہ ہم برمانے کے اتنے مشہور ہیں آپ نے کیسے محفل کرن کرتی آپ اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے کانٹریبیشنز کو سوسائیٹی میں میں نے آج تک اپنی چودہ سال کی فیلڈ کے اندر ہمیشہ اپریشیٹ کیا سکتا اور وہ دور دیکھیں جب میں نے جرہ بھی کیا ایسا نکت کیا ہے ایسا اور میں وہ بھی کر سکتا ہوں آج بھی کر سکتا لیکن وہ تنقید بھی اگر ہوگی اور وہ تردید بھی اگر ہوگی اب وہ ایک پیکج کے ساتھ جائے گی وہ تردید ایک جہت سے صرف نکت جا رہا اور کچھ نہ جا رہا ایسے نہیں ہو سکتا آپ اپریشیٹ کریں پوزیٹیوٹی کو اپریشیٹ کریں آنے والے ٹیلنٹ کو اپریشیٹ کریں بہت گھبرا رہا ہے بھئی یہ زیادہ کیوں سیکھ رہا ہے یہ نیچرل اتنا ٹیلنٹیڈ کیوں ہیں عدیل کی اندر اگر کوئی ہنر تھا یا کسی اور لڑکے میں ہنر تھا وگر ہم بیٹھ ہیں میں نہیں نہیں دباؤ بھئی دباؤ آپ اسے پرواہ لیڈر لیڈر کیسے حاسد ہو لیڈر حاسد ہو گیا تو خبیب صاحب آپ اندازہ لگا ہے پورا قوم برباد کر دے گا تو لیڈر ہی نہیں ہے بسکلی لیکن صاحب پوزیشن لیڈر کی دے دیا آپ نے اسے کیونکہ وہ آپ کے سٹینڈر کے اوپر لیڈر تھا آپ کو آپ نے اس کو اہل سمجھا بٹھا دیا آپ نے نفس کے اندر تو اس لیے کہتے ہیں کتنے ہی پاپی ہوتے ہیں سرکار مگر اہل ہوتے ہیں چلانے کے کتنے ہی فاسق فاجر ہوتے ہیں مگر اہل ہوتے ہیں چلانے کے کیونکہ ان میں وہ مسئلہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ابلیز نے جنگ اعلان کیا تھا آدم علیہ السلام کی طرف وہ زبان تو وہ وہ زیادہ زیادہ پروڈکٹیو مسلمان ہے جو حسد نہیں کرتا مگر اس میں خامیہ ہے بنسبت اس کے کہ ظاہر تو ایسا ملے گا کہ آپ بس چوم لیں جا کے اگلے اور باتیں ایسا بغزی چھوٹا قلیل برداشی نہیں کر سکتا کسی اپنے آپ سے باہر نکل کے دیکھی نہیں سکتا کسی کو اپنی پرفیکشنزم کا بھی یہی سب سے پرفیکشنزم بھی یہی ہے تھوڑا سا نقص نہیں دیکھ سکتے اگلے کے اور جب ان کی نظر میں امپرفیکشن بینگز کو کچھ ملنا شروع یہ بھی ایک بڑا نقطہ آگیا عدیل بھئی جی جی شیخ پرفیکشنزم کے اندر سے بھی حسد پتہ کیوں نکلتی ہے کیونکہ تکبر جو اس کا ظاہری مذہر ہے نا حسد کا وہ ایک امپرفیکشن آدمی کے لیے یہ یہ بات کرا دیتا ہے ابھی اس کو کیوں بھائی جب تم مشہور تھے ہم نے کچھ کا جب تمہارے بعد بندے آتے تھے ہم نے کچھ کا جب تمہیں گراک لگ رہا تھا ہم نے کچھ کا جب تمہاری دگان پہ لوگ آ رہے تھے ہم نے کچھ کا جب تمہارے حسن کے چرچہ تھے ہم نے کچھ کا ہم تو اپریشیٹ کرنے والوں میں سے توسٹے ہیں اب جب ادھر باری مڑی ہے تو یہ تم نے عجیب پروپگنڈے شروع کر دی ہیں یہاں پر یہ سارا مسئلہ ہے کردار کی گمزوری اور یہ ہاورڈ کے گریجوئٹ کو بھی ہو سکتا ہے کسی ملک پرائم منشٹر کو بھی ہو سکتا ہے اور کسی غریب فقیر کو بھی حسد ہو سکتا ہے شیخ کسی ٹاپک کے ساتھ ہم اس حدیث کو کیسے لے سکتے ہیں کہ لا يجتمعو فی قلب عبد الامان والحسد ایمان اور حسد مومن کے سینے میں ایمان لا يجتمعو فی قلب عبد الامان اللہ کے غلام کے دل میں ایمان اور حسد جمن ایمان نام ہی اللہ کو سپورٹ کرنے کا ہے اور اللہ کو سپورٹ کرنا اور حسد ہے نام اپنے نفس کو سپورٹ کرنے کا یہ دو جمن نہیں سکتا ہے